مریم نواز نے پنجاب پولس کا یونی فارم کیوں پہنا سوشل میڈیا پر ایک توفانی برپا ہو گیا ہے بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ سراح پی رہے ہیں مریم نواز پنجاب پولس کی خواتین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ہوئی خواتین کی حوصلہ اپسائی کے لیے انہوں نے پولس کا جو یونی فارم ہے وہ زیبے تن کیا اور ایک پوزیٹیو جیسٹر دینے کی کوشش کی اس طرح ان کی ان کا فوٹو سیشن بھی ہوا جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں کہ مریم نواز نے آخر پنجاب پولس کا یونی فارم کیوں پہنا کچھ لوگ میاں نواز شریف کا بھی پنجاب پولس کی یونی فارم میں تصاویر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز اپنے والد صاحب کو کاپی کر رہی ہیں جو بھی سیچویشن تھی انہوں نے یونی فارم پہنا ایک پوزیٹیو جو ہے وہ ایمیج دکھانے کی کوشش کی پنجاب پولس میں جو موجود خواتین ہیں ان کی مورل سپورٹ کی کوشش کی اور انہوں نے اس طرح اپنا جو پیغام دیا اور اس طرح کہا کہ بہت جلد پنجاب پولس میں نصف خواتین نظر آئیں گی اور ٹوٹلی ایک پوزیٹیو میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بارہا کہا جا رہا ہے کہ آخر مریم نواز جو ہے وہ پولس میں اگر بھرتی نہیں ہوئی تو کیوں انہوں نے جو پولس کا یونی فارم ہے وہ پہنا ہے اس حوالے سے اپوزیشن جو رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ان کا بھی بیان کافی وائرل چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کیونکہ پنجاب پولس کا یونی فارم پہنا ہے تو انہیں جو ہے وہ سزا ملے گی اسی طرح سے ایک جو کچھ ایڈوکیٹس ہیں تو لوگوں کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ انارکلی پولس سٹیشن میں درخواست دیا کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درش کر آیا جائے کہ انہوں نے پنجاب پولس کا یونی فارم کیوں پہنا یہ قانونی طور پر علاؤ نہیں ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کسی بھی ادارے کی جو کا یونی فارم ہے اس کو پہنے کی اجازت کب ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کا الیگل استعمال کرتا ہے تو پھر کونسی جو تاظرات پاکستان کے سیکشنز ان کے تحت سزا ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آنری طور پر اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی کو اپنا یونی فارم پہننے کی اجازت دیتا ہے تو یہ ایک بڑا ایک لیگل اور پوزٹیو میٹر ہے اس سے پہلے بھی پنجاب پولس کا یونی فارم بچوں کو پہنایا جاتا رہا ہے دیورنگ ٹریننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگ اظہاری ایک جہتی کے لیے پہنتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے بہت مرتبہ کیا گیا لیکن سی ایم پنجاب یعنی مریم نواز نے جب آج پولس کا لباس پہنا تو انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تاظرات پاکستان کا جو سیکشن ہے پی پی سی وان سیون زیرو اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ پرسونیٹنگ اپ پبلک سرونٹ یعنی کہ کسی پبلک سرونٹ کی مشابت اختیار کرنا جس طرح مریم نواز نے پنجاب پولس کا پہنا تو اس سلسلے میں whoever pretends to hold any particular office as a public servant knowing that he doesn't hold such office or falsely personates any other persons holding such office and in such assumed character does or attempt to do any act under color of such office اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہو ہے کہ shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both یعنی دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے جرمانے کے ساتھ یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر جرمانہ اور سزا دونوں جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں بٹ یہ کیس اس وقت اپلائے ہوتا ہے جب کوئی falsely کسی غلط نیت سے چپ کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے بہت سی اگزیمپلز موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے جالی پولس جو ہے وہ آفیسر بن کر لوٹنے کی کوشش کی اور کوئی بہت ساری وارداتوں میں ملاوش رہے اور اس طریقے سے لوگوں کو سزائیں بھی مل چکی ہیں لیکن مریم نواز کا کیس totally جو ہے وہ different ہے اس وقت وہ سی ایم پنجاب کو آفیس ہولڈ کرتی ہیں اور انہوں نے پرمیشن کے ساتھ اور سب کی موجودگی میں جو پنجاب پولس کے سربراہ ہیں ان کی موجودگی میں یہ یونی فرم پہنا اور مقصد بڑا positive تھا اس میں کوئی false والا جو اس میں section میں لگتا ہے وہ element نہیں تھا کوئی ان کی بری نیت نہیں تھی کہ انہوں نے پولس کا یونی فرم پہن کے کوئی واردات ڈالنی تھی بلکہ اظہاریں یک جہتی اور خواتین کو support کرنے کے لیے تھا جب سے بریم نواز جو اقتدار میں آئی ہیں سی ایم پنجاب کا آفیس زنبھال ہے ان کا کوئی بھی ایکٹ ہو وہ اسی طریقے سے وائرل ہو جاتا ہے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جیسے ایک training center کا جب انہوں نے دورہ کیا ایک خاتون کے سر پر دوبٹہ دیا تو اس کو بھی stunt کہا جا رہا تھا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں but at the end یہی کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اس کو positively لے کے چلیں انہوں نے ایک positive gesture دیا ہے تو ان کے خلاف legally تو کوئی قانونی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا البتہ درخواستے ضرور ہوئی ہیں and I'm sure کہ ان کے لیے ان کے against مقدمہ درج نہیں ہوگا but وہ تھوڑی سی احتیاط ضرور کر سکتی ہے کہ ہر چیز کو متنازہ بنانا ضروری نہیں ہے وہ اپنے original جو ہے وہ dress کے ساتھ بھی passing اور parade میں شرکت کر سکتی تھی آپ کی رائے کا انتظار comment section میں رہے گا